بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں سب سے پہلے ایک بڑی خبر پاکستان طریقہ انصاف کے لیے جو ہے وہ میں دے دیتا ہوں اس کے بعد اسرائیل کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے کچھ بہت امپورٹنٹ ہے جو امریکہ سے آیا دوسرا پاکستان کے اندر ٹارگٹ کلنگ میں بھارت کس طرح ملوث تھا اور اس کو یہاں پہ آپریٹ کیسے کرنے دیا گیا اس حوالے سے بہت بڑی ایک خبر ہے جس نے تیل کا بچایا ہوا ہے یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتے ہوں لیکن سب سے پہلے وہ خبر جس کا تعلق براہ راست پاکستان طریقہ انصاف سے ہے ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کیسز اڑ جائیں گے تو اس پہ تو گوائیاں آنا شروع ہو گئی ہیں نجم سیٹیز آپ نے بھی یہ کہا یہ کیس بنائے اس لیے گئے تھے کہ عمران خان صاحب کو نقصان پہنچایا جائے آٹھ فروری کے انتخابات میں وہ نہیں ہو سکا رانہ سناولہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسز عمران خان صاحب کے اوپر جس طرح بنائے گئے تھے یہ اڑ جائیں گے ان کے اندر کچھ نہیں بچے گا جیسے یہ انصاف ہوگا یہ ریت کی دیوار کی طرح گر جائیں گے باقی جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں میں ایکچولی پی ایم ایل این کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نواز شریف کے کیمپ کے لوگ ہیں ان میں تقریباً آدھا درجن گوائیاں محتبر لوگوں کی محتبر مینز یہ کہ ان کے لیے وہ محتبر ہیں کم سے کم اگر باقی پاکستانیوں کے لیے نہیں ہیں تو تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر یہ جو چاروں کیسز بنے ہوئے ہیں یہ اڑ جائیں گے ان کے پلے کاکھ نہیں ہیں اس سے پہلے بھی سیاسی نویت کی کیسز ہیں تو جس طرح کی یہ کیسز ہیں عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے صرف اس کو ڈریک کیا جا سکتا ہے ڈیلے کیا جا سکتا ہے اس میں تاخیر پیدا کی جا سکتی ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ان کیسز کے اندر ہمیشہ اندر رکھا جا سکے اب جبکہ عدلیہ نے بھی ایک انگڑائی لی ہے اور عدلیہ کے اندر سے بھی ایک آواز اٹھی ہے کہ ہم نے اپنی سپیس واپس گین کرنی ہے اب وہ ایک ایسا لگتا ہے کہ جنگ جیسی صورتحال ہے پوری کی پوری سیاسی جماعتوں کے میڈیا سیلز ان ججز کے اوپر اٹیک کر چکے ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہیں اپنے پنجے تیز کر کے کہ پتہ نہیں ان ججز نے کیا گناہ کر دیا حالانکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کا کام نہیں کرنے دیا جا رہا ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور دباؤ سے ان کو نکلنے کا طریقہ کار بتایا جائے اور انہوں نے رابطہ کیا اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان کی سپریم جوڈیشنل کانسل سے تو وہاں سے ان کو جواب ملنا تھا اب وہاں سے جواب آنے کی بجائے اس وقت جواب جو ہے وہ پاکستان کا میڈیا کا ایک حصہ یا پاکستان کی مقصود پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کو جواب دے رہی ہیں بارال عدلیہ اپنی سپیس تو واپس لے لے گی عمران خان صاحب کے یہ کیسز بھی ختم ہو جائیں گے لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جیسے ہی یہ لیٹر سپریم کورٹ آف پاکستان کی سپریم جوڈیشنل کانسل میں گیا اور یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا تو کافی حد تک عدلیہ کے اوپر سے دباؤ کم ہوا ہے یہ بات ہمیں باننی پڑے گی ہم نے اس کو دیکھا سمی ابراہین صاحب کی کیس میں کہ جس طرح عدالت نے فوری طور پر آرڈر کیا اور بڑی سختی کے ساتھ عدالت نے کہا کہ فوری طور پر جناب اس کے اوپر ایکشن لیا جائے نہیں تو انہوں نے پھر وارنٹ گرفتاری بھی سینئر آفیسر کے سیکٹری داخلہ کے قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا عدالت نے سمی ابراہین صاحب کے معاملے میں انہوں نے کہا یا تو آپ اس کے اوپر جواب دیں فوری طور پر نہیں تو پھر آپ کے وارنٹ گرفتاری ہے ڈھائی بھی پیش کرو گرفتار کر کے پھر وہاں پہ آفیسرز ہے اور انہوں نے کہا جی نام نکال دیا ہے لیکن اب ایک اور لسٹ پہ نام ڈالا ہوا ہے تو اس میں سے بھی نکل جائے گا ایک چلی ہوتا یہ ہے کہ تین چار قسم کی لسٹیں ہیں وزارت داخلہ کے پاس وہ ایک میں ڈالتے ہیں نام جیسی عدالت دباؤ ڈالتی ہے اس میں سے نکال کے دوسری میں ڈالتے ہیں جیسی عدالت دباؤ ڈالتی ہے اس میں سے نکال کے تیسری میں ڈالتے ہیں تو وکلا کو میرا یہ مشورہ ہے کہ جب بھی کبھی میں نے کیوں کہ بات کی کچھ وکلا سے میاں علیہ شفاق صاحب سے میری بات ہوئی اور وکلا سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سمجھدار وکیل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کبھی اپلائے کریں وزارت داخلہ کو آپ فریق بنائیں اس معاملے میں ایف ای اے کو وزارت داخلہ کو کہ مجھے ٹریول کرنے سے رکا جا رہا ہے تو آپ جتنی لسٹیں موجود ہیں ان تمام کا نام لے لیں اور تمام لسٹوں کو مینشن کریں کہ جناب ان کو کہیں جواب دیں میرا نام جو ہے وہ کیوں ہے اور کس کس لسٹ میں ہے اور کس وجہ سے ہے اور مجھے ٹریول کرنے سے کیوں رکا جا رہا ہے مجھے ٹریول کرنے کی اجازت دی جائے اس طرح کی جو اپلیکیشن ہوگی اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ایک معاملہ پہلے ریزولف کیا پھر دو ہفتے میں دوسرا معاملہ ریزولف کیا پھر دو ہفتے میں تیسرا معاملہ ریزولف کیا یہ لمبا ہوتا جائے گا تو اس طرح جو ہے وہ سبھی پرائم صاحب کا معاملہ بھی یہاں چلا گیا ہے وہ دوبارہ اپلائی کریں گے تو دوبارہ لگ جائے گا کیس اور اب ان کا نام کیونکہ ای سی ال میں ہے تو ای سی ال میں سے بھی نکل جائے گا پی سی ال میں سے تو ان کا نام نکل گیا ہے اور نام تو نکل ہی جائے گا کسی کی آزادی کو زیادہ دیر تک تو آپ روک نہیں سکتے اور یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہے جو بڑی خبر ہے میں آپ کے ذاتے شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے یہ بریکنگ نیوز ہے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے جو نئے چیف جسٹس ہیں جسٹس ملک شہزاد صاحب انہوں نے انتخابی نتائج کو چیلنج کرنے والے امیدواروں کے لیے ایک بڑا اچھا فیصلہ دیا ہے دیکھیں پاکستان طریقہ انصاف چیلنج کر رہی ہے پچاس کے قریب قومی اسمبلی کی سیٹیں یا اس سے زیادہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے چین کے پی ایم ایل این کو دے دی گئی ہیں اور کچھ جو ہے وہ ملتان میں گلانی صاحبان لے گئے ہیں لیکن زیادہ سیٹیں ہم سے چین کر ایک دو سیٹیں شاید ان کو آئی پی پی کو بھی ملی ہے وہ یہ کہتے ہیں جی ہماری سیٹیں چین کر ان جماعتوں کو دی گئی ہے ہماری پچاس سے زیادہ نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی صبحی اسمبلی کی تو سو کے اوپر ہیں وہ نشستیں ہمیں واپس دی جائیں اب بہت بڑے پیمانے پر جب وہ گئے الیکشن کمیشن کے پاس تو الیکشن کمیشن نے بجائے اس کے کہ ان کو انصاف دیتے مزید ناانصافی ان کے ساتھ کی بلکہ ان کی سیٹیں واپس ملنے کی بجائے پورے پاکستان کو پتا ہے کہ دھاندلی پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ہوئی ہے الٹا پاکستان طریقہ انصاف کی مزید سیٹیں چین کر جس کے بارے میں نے کوئی بتایا تھا کہ درجن سے پندرہ کے درمیان بارہ سے پندرہ سیٹیں پاکستان طریقہ انصاف کی لے کر پی ایم ایل این کو دی جائیں گی اور پھر مقصود تشیفتیں ان کو دینے کے بعد دو سو چوبیس کا فگر پورا کیا جائے گا تاکہ وہ قانون سازی جو عدلیہ کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں دو تھائی اکثریت کا تقاضہ کرتی ہے وہ پی ایم ایل این کی حکومت کو مل جائے ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں کیونکہ پنجاب کے جتنے کیسز ہیں وہ یہیں جائیں گے تو اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جو پچھلے چیف جسٹس تھے جسٹس امیر بھٹی صاحب انہوں نے صرف دو ججز مقرر کیے تھے جو یہ ٹربیونل بنا کے کیسز سن سکتے تھے جو الیکشن کمیشن نے نتائج دیئے ہیں ان کے خلاف یعنی فارم فورٹی فائیو کے مطابق میرا نتیجہ دیا جائے اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے جا کے عدالت میں کہ الیکشن کمیشن مجھے انصاف نہیں دے رہا اب میں عدالت کے ٹربیونل میں آ گیا ہوں ہائی کورٹ کا دروازہ کٹ کٹا دیا ہے مجھے فارم فورٹی فائیو کے مطابق نتیجہ دیا جائے فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون میں فرق ہے تو پہلے اس کو سننے کے لیے دو ججز تھے اب اس کو سننے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے آٹھ ججز کو الیکشن ٹربیونل کا جج مقرر کر دیا گیا ہے یہ مزید چھے تگڑے جج لگائے گئے ہیں وکلا کے مطابق تو پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ امید کر سکتے ہیں کہ ان کو ان معاملات میں اب انصاف ملنے جا رہا ہے میں آپ کو ایک اور کیس کی مثال دیتا ہوں یہاں پہ پلڈ ایٹ نے ایک ڈیٹا جاری کیا ہے اور اس کے ڈیٹا کے مطابق یہ ان کی تحقیقات کے مطابق لاہور کا این اے ایک سو اٹھائیس جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے الیکشن لڑا تھا اون چودری کے مقابلے میں اون چودری کو تو گھر سے ووٹ نہیں پڑے وہاں پہ تو وہاں جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں ان کے تقریباً ستاون ہزار ووٹ کم ہوئے ہیں یعنی جو ان کو ووٹ پڑے ہیں ان میں سے دو نبری کر کے ستاون ہزار ووٹ کم کیے گئے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو سلمان اکرم راجہ لگ بگ تر تالیس ہزار ووٹوں کے فرق سے جیت گئے تھے یہ الیکشن یہ پلڈ ایٹ نے تحقیقات کر کے رپورٹ جاری کی ہے خیبر پختون کا حضر ناظرین دو مزید امید باروں نے انتخابی نتائج کو چیلنج کر دیا روزانہ کی بنیاد پر انتخابی نتائج کو چیلنج کر رہے ہیں جیسے جیسے الیکشن کمیشن میں جا کے اپنا معاملہ وہاں سے ان کا معاملہ جیسے ہی فارغ ہوتا ہے تو فوراں جاتے ہیں وہ عدالت میں اور ٹربینل کے اندر جا کر اپنا معاملہ ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں پی کے بہتر اور پی کے بیاسی یہ مزید دو آگئے ہیں ہلکے اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے فارم فورٹی فائیو میں ہمارے ووٹ زیادہ تھے فارم فورٹی سیون میں ہمارے مخالف امیدوار کو جتا دیا گیا ہے اور ایک بہت عجیب بات انہوں نے بتائی انہوں نے یہ بتائی کہ جو نتائج تبدیل کیے گئے ہیں وہ بہت عجیب طریقے سے تبدیل کیے گئے ہیں یعنی ایک ہی شخص کے ہاتھ کی لکھائی سے کئی فارم فورٹی فائیو بنائے گئے ہیں جو ان نتائج کو مشکوک بناتا ہے فارم فورٹی فائیو ہوتا ہے جب ایک پولنگ سٹیشن ہے تو وہاں پہ ایک پولنگ آفیسر بیٹھے گا نا گورنمنٹ کا تو وہ جو پریزیڈنگ آفیسر ہوگا اس کے سائن ہوگے نا وہاں پہ اس کی لکھائی ہوگی وہاں پہ اب دوسرا جو فارم فورٹی فائیو ہے دوسرے پولنگ سٹیشن سے آئے گا تیسرا تیسرے پولنگ سٹیشن سے آئے گا ایک ایک پولنگ سٹیشن کے درمیان جو فرق ہے فاصلہ وہ کئی کئی کلومیٹر کا ہے تو یہ ایک عجیب چیز سامنے آئی ہے کہ کئی کئی فارم فورٹی فائیو پہ ایک ہی رائٹنگ چل رہی ہے یعنی یہ اتنا تیز کوئی تھا پریزیڈنگ آفیسر جو یہاں پہ بھی بناتا تھا جا کے فارم وہاں بھی بناتا تھا ہم نے آتی چلی جا رہی ہیں ایک بہت بڑی خبر ہے اور وہ خبر دا گارڈین کے اندر اب چھپی ہے اور بھارت کے حوالے سے ہے کہ بھارت پاکستان میں بندے مار رہا ہے اور بقاعدہ ٹارگٹ کلنگ کروا رہا ہے اور پاکستان اس کو روکنے میں ابھی تک ناکام رہا ہے یا ہم نے ابھی تک اس کے اوپر کیا رسپونڈ کیا یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کرے گی لیکن بھارت نے پاکستان میں بیس افراد کے قتل کے احکامات دیئے ہیں یہ برطانوی اخبار دا گارڈین نے اس کا انکشاف کیا ہے اس سے پہلے یہ بات ہو چکی ہے میں کئی وی لاغز میں یہ بات کر چکا ہوں پاکستان کی گورنمنٹ وقتن فوقتن الزام لگاتی رہی ہے لیکن اب دا گارڈین نے اس کو سٹیمپ کر دیا اس چیز کو انہیں کہا کہ مودی سرکار نے پاکستان میں بہت سے افراد کو منصوبہ بندی کے تحت قتل کروایا ہے پاکستانی اور بھارتی انٹیلیجنس اہلکاروں اور پاکستان کے تفتیشی حکام کی جانب سے شیئر کی جانے والی دستویدات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیسے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را نے 2019 کے بعد بیرون ملک قاتلانہ کاروائیاں شروع کی ہیں تازہ ترین الزامات میں 2020 سے لے کر اب تک 20 افراد کے قتل کے حوالے ہیں جن کو نامعلوم مسلح حملہ آوروں نے پاکستان میں قتل کیا بھارتی خفیہ ایجنسی را کوب رائے راست وزیراعظم نرندر مودی کا آفیس کنٹرول کرتا ہے جو کہ تیسری مدت کے لیے اس مرتبہ پھر الیکشن لڑ رہے ہیں خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں سے گفتگوں کے بعد ان الزامات کو تقویت ملتی ہے کہ بھارت نے ایک ایسی پالیسی پر عمل کیا ہے جس کے تحت ایسی شخصیات کو بیرون ملک ٹارگٹ کیا گیا ہے جنہیں بھارت اپنا دشمن سمجھتا ہے ریپورٹ کے مطابق امریکہ اور کینیڈا نے اختلاف رائے رکھنے والے اشخاص بشمول سکھ علیدگی پسندوں جو لوگ خالستان کیلئے کام کرتے ہیں یا اس کی تحریک کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو پاکستان میں قتل کروایا ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سکرانوما کا قتل کینیڈا میں ہوا تھا بھارت کو مسئیبت پڑ گئی تھی تو کینیڈا اور پاکستان میں فرق یہ ہے کہ پاکستان کے اندروں نے بیس بندے مارے ہیں دندناتے ہوئے مارے ہیں پاکستان بار بار کہہ رہا ہے لیکن ہماری عالمی سطح پر اس طرح بات سنی نہیں جاتی بات مانی نہیں جاتی بھارت کی بات زیادہ مانی جاتی ہے یہ ہماری پالیسیوں کی وجہ سے بھی ہے اور کینیڈا جو ہے وہ وہاں پہ ایک قتل کے بعد جو بھارت کو سورتحال کا عالمی سطح پر سامنا کرنا پڑا تھا وہ ساری دنیا جانتی ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ماجد نظامی صاحب جو ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کراچی میں ٹارگٹ کلنگ میں مارا جانے والا جیشم حبت کا عبدالزائد عرف ابراہیم ظہور مستری اور نواب شاہ میں قتل ہونے والا لشکر طیبہ کا سلیم رحمانی راولپنڈی میں فارنگ سے قتل ہونے والا حیزب المجاہدین کا بشیر احمد عرف پیر عرف امتیاز عالم ڈسکا میں ایک اور نام لکھا ہے بہت سارے نام لکھتے ہیں پھر بتایا کہ لاہور کے اندر بھی یہ ہوا ہے قتل اور لاہور میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بننے والا سردار سنگھ عرف پرمجیت سنگھ پنجوار اس کے بارے میں میں نے ایک وی لاغ بھی کیا تھا آپ کو یاد ہوگا تو یہ جو ہے گوجیتہ دو سال میں بندے مارے گئے ہیں بیس کے قریب بندوں کے نام اس کے اندر موجود ہیں اور یہ بھارت نے پاکستان میں مارے ہیں یہ بہت انفورچنیٹ ہے اس کا صدباب ہونا چاہیے پاکستان کو مو توڑ جواب دینا چاہیے ناظرین ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ بلاول بٹو زرداری نے کہا چارٹر آف ڈموکرسی کے اوپر عمل ہوا ہے اب عدالتی اصلاحات لانی ہوں گی چارٹر آف ڈموکرسی میں پبلک کو کیا ملا اگر تو بلاول نے اور نواز شریف نے یا زرداری اور نواز شریف نے مل کر چارٹر آف ڈموکرسی کے اوپر عمل کیا تو اس سے پاکستان کی عوام کو کیا ملا چارٹر آف ڈموکرسی کے اوپر عمل کرنے سے پاکستان میں مہنگائی کئی گناہ بڑھ گئی پیٹرول کی قیمتیں دگنی ہو گئیں پاکستان کے اندر ڈالر کی قیمتیں دگنی سے اوپر ہو گئیں پاکستان کے اندر مہنگائی جو ہے وہ جتنی تھی اس سے تین گناہ ہو گئی پاکستان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سستی ہوئی ہو بجلی کی قیمتیں جو ہے وہ کئی گناہ بڑھ گئی ہیں اب دوبارہ بڑھانے کا پلان ہے آئی ایم ایف سے جو بوئی خبریں آ رہی ہیں جو ورلڈ بینک کی ریپورٹ ہے جو ریپورٹیں اس وقت شائع ہو رہی ہیں عالمی سطح پر اور پاکستان کے اندر جو ایکانومیسٹ بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عوام کو پیس کر رکھ دے گا یہ جو معایدہ اب ہونے جا رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ انتہائی غیر مقبول چیز ہے اور یہ ایسا فیصلہ ہے جو کسی صورت بھی عوامی فیصلہ ہے اس کو نہیں کہا جا سکتا اورنگزیب جو ہے وہ کوئی پولیٹیشن نہیں ہے جو اس وقت وزیر خزانہ ہے وہ آئے ہیں ایک ڈیوٹی کے اوپر ان کو سینیٹر بنایا گیا ہے وہ اپنا کام پورا کریں گے اور چلے جائیں گے کل کو پی ایم ایل این کہے گی جی ہمیں تو کام کرنی نہیں دیا گیا ہمارا تو وزیر خزانہ جو ہے عساق ڈار تھا جو زیادہ تبعی پھیڑتا تھا لہذا عساق ڈار نہیں تھا وہ بندہ کسی نے ہمیں دیا تھا وہ جنہوں نے ہمیں دیا تھا وہ ذمہ دار ہیں ایک اونمی کی تبعی کی ہم تو ذمہ دار ہی نہیں ہیں وہ اب سے یہ بیانیاں بنا رہے ہیں اس وقت سے پی ایم ایل این میں خبردار کر رہا ہوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ پی ایم ایل این آج سے ایسا بیانیاں چپ کر کے بنا رہی ہے نواز شریف کی سربراہی میں کہ جو بیانیاں کل کو استعمال کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ جی ہمارے پاس تو اختیارات ہی نہیں تھے وزارت داخلہ دے کر محسن نکوی کو پاکستان کی سیکیورٹی کو دعو پر لگا دیا گیا ہم تو وہاں کچھ کر نہیں سکتے تھے وزارت خزانہ اورنگزیب کو دے کر پاکستان کو دعو پر لگا دیا گیا پاکستان کی معیشت کو ہمارا اس کے اندر کوئی فیصلہ ہی نہیں تھا ہم تو لاچار تھے بے بس تھے ہمیں تو باندھ کے حکومت دی گئی ہے اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں یہ بیانیاں کل کو وہ استعمال کر کے جتنا کچھ بھی اس ملک میں غلط اور خراب ہوگا اس سارے کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کاندوں پر پھینک دیں گے یہ پی ایم ایل این نے کرنا ہے میری بات کو آپ لکھ کر لے لیں اب یہ عدالتی اصلاحات کے اوپر کام کرنے کی بات کر رہے ہیں اور وہ اس لیے کر رہے ہیں مبجنہ طور پر کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ قادی فائد عیصہ صاحب جو ہیں ان کو ایک ایکسٹینشن دی جائے گی اور اس کے لیے سارا محول بنایا جا رہا ہے دو تائی اکثریت بھی چاہیے دو سو چوبیس کا نمبر اب معاملہ یہ ہے کہ قادی فائد عیصہ نے ہر خبر کو غلط خبر ضرور کہا فیک نیوز ضرور کہا لیکن اس کے اوپر انہوں نے غصہ نہیں کیا یا اس کے اوپر انہوں نے رد عمل نہیں دیا یا اس کے اوپر انہوں نے کسی کو بلا کر نہیں پوچھا کہ بھئی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ایکسٹینشن دی جا رہی ہے اس کی انہوں نے تردید بھی نہیں کی بہت ساری چیزوں کی وہ کرتے رہتے ہیں لیکن ایک بات ہے کہ قادی فائد عیصہ صاحب کی سپریم کورٹ میں فیک نیوز جنریٹ ہوئی ہے اور قادی فائد عیصہ صاحب کے موں سے جنریٹ ہوئی ہے یہ پاکستان کے سوشل میڈیا پر رولہ پڑا ہوا ہے اور رولہ کیوں پڑا ہوا ہے وجہ یہ ہے کہ قادی فائد عیصہ صاحب نے کچھ کلیم کیا تھا تصدق جلانی صاحب کے حوالے سے تصدق جلانی صاحب نے اس کا انکار کر دیا انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی میرے بارے میں یہ غلط بیانی کی گئی ہے اور غلط بات کی گئی ہے مہر بخاری صاحبہ سے انہوں نے بات کی ہے بارد براول کہہ رہے ہیں کہ عدالتی اصلاحات تو عدالتی اصلاحات کا مطلب پھر آپ سمجھ جائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے جماعت اسلامی کے لئے اچھی قبر یہ ہے کہ حافظ نئیمور رحمان یہ بڑے زبرتست کارکنے جماعت اسلامی کے بڑے اچھے رانوما ہیں جماعت اسلامی کے کراچی کو انہوں نے بڑا متحرک رکھا ہے اور کراچی درشہ شہر کے اندر جماعت اسلامی کو جتنا طاقتور کیا اس میں حافظ نئیمور رحمان صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے اوپڑے انتق قسم کے آدمی ہیں بہت بھاگ دار کرنے والے بندے ہیں اور گراؤنڈ پہ کام کرنے والے انسان ہیں تو ان کو اب جماعت اسلامی کا امیر مقرر کیا گیا ہے تو جماعت اسلامی کے لئے یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے پاکستان بیپس پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح یوسفردہ گلانی جو ہیں ان کو چیئرمن سینٹ منتخب کروایا جائے لیکن کچھ لوگوں نے یہ قلیم کیا ہے کہ شاید اس کے لئے بھی انوار الحق کاکڑ کو سامنے لانے کی کوشش کی جائے کیا یہ ممکن ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ پاکستان بیپس پارٹی اس سیٹ کو نہیں چھوڑے گی ناظرین اب تک کے لئے اتنے اپنا خیال رکھے گا اپنے اس چینل کا بھی کچھ اور چیزیں ہیں اسرائیل کے حوالے سے مجھے شیئر کرنی تھی نیکسٹ ویلوگ میں کرتا ہوں اب تک کے لئے اتنے اپنا خیال رکھے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ